بسم اللہ الرحمن الرحیم پوٹیٹو آلو دیکھا تو اس پر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے مکمل طور پر تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامی ویڈیوز وظائف انڈریات تعویزات خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل کے ذریعے سے یوٹیوب پر پلوڈ کی جاتی ہیں اور دوستو بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل بھی مدبوریے گا تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی طرف خواب میں آلو دیکھنا سرخ آلو دیکھنا سیاہ آلو دیکھنا یہ کیسا ثابت ہو سکتا ہے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں آلو سرخ یا سیاہ اپنے وقت پر دیکھیں تو دلیل ہے مال اور مراد پائے گا اور اگر آلو زرد ہے تو یہ بیماری کی دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ آلو زرد یا سرخ یا سیاہ ہیں اور ان کا مزہ شیری ہے یعنی میٹھا ہے خود لے یا کوئی اور اس کو دے اور کھائے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال اور مراد پائے گا اور اگر خواب میں آلو زرد بے موسمے ہیں تو یہ کھاتا ہے تو غموں اندو اور مسیبت پر دلیل ہے اگر ترش ہیں تو یہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں یعنی اگر آلو ترش ہیں تو یہ اچھا خواب ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ خواب کے اندر آلو دیکھنا اس حوالہ سے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کوئی مسئلہ کوئی پرشانی ہو جہاں سے آپ کو سمجھنا ہی ہو تو آپ کمنٹس کریں انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے امید کی جا سکتی ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ